السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی شہر حیدر آباد کے اطراف ہونے والا اجتماع جس طریقے سے عالمی شوراہ والوں کی ہر جگہ پلاننگ ہوتی ہے امت کی اجتماعیت کو امت کی یکسوئی کو امت کی اتحاد کو ختم کرنے کی ہر جگہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں ویسی ہی کوشش کو مدد نظر رکھتے ہوئے شہر حیدر آباد کے اطراف میں ایک غیبتی اجتماع کا رکھا گیا ہے اور اس اجتماع کو خامیاب کرنے کے لیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس کے لیے پوسٹروں کا ایٹورٹائزمنٹ ہولڈرز کا اور شوشل ٹرینڈ کا خوب استعمال کیا جا رہا ہے اور شہر حیدر آباد جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانچوں کے پانچوں مراکس الحمدللہ اپنی سابقہ ترتیب جو ہمارے عالمی مرکز نظام الدین اور ہمارے بڑوں کی طرف سے تھی اس پر ہی چل رہے ہیں لیکن چونکہ بڑی پلاننگ کے ساتھ امت کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے بنائے گئی عالمی شورا اب حیدر آباد کے شہر میں انتشار کیسے ہو فتنہ کیسے ہو یہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ نہیں کرتے ہم انتشار نہیں کرتے ہم یہ نہیں چاہتے تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے معظم پورا میں مرکز جو موجود ہے وہاں پر ہورڈنگ لگائے گئی بورڈ لگایا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ٹرس کے ایک دو حضرات جو ہے ان کا رجحان شورا کی طرف ہے اور عملہ مرکز پورا ہمارا ہے پھر بھی وہ لوگ زید پر جو ہے وہ لوگ نے اب انتشار کون چاہ رہا ہے کون انتشار پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور کون انتشار نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہ آپ خود فیصلہ فرمائی اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ ہم کا جس طریقے سے ان لوگوں نے استعمال کیا ہے ان کے ایک بیان کو جس طریقے سے توڑ مرود کر پیش کر کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے متعلق حضرت مولانا عبدالقوی صاحب سے گفتگو سمات فرمائیے السلام علیکم سلام علیکم نزام الدین کے مخالیف ہیں تو بس وہ آپ سے پوچھنا چاہا تھا اگر کوئی آدمی اس طرح کہہ رہا ہوگا تو اسی حمداری ہے مجھے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں بہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا ہوں جزا کر لہو خیب السلام السلام علیکم مولانا عبدالقوی صاحب حیدر آباد والے سے بات ہو رہی ہے حضرت والا اگر مناسب ہیں تو بات کریں یا بعد میں فون کروں اگر آپ مشغول نہ ہو تو علمی پر مشغولی سے سمجھتا ہے تو کوئی فریق سمجھتا ہو تو ہمارے پاس اس کا حال نہیں حضرت پورے علم میں آپ کو ویڈیو چل رہا ہے ہم کو کتنی دعوی بلایا گیا اس کے ماں میں دعا کے لیے ہم تو گئی نہیں اس کے اندر اور ہم کو اس کے ماں میں شرکت کی دعوت دی گئی اس کو بھی ہم نے اپنے لیے قبول نہیں کیا کہ ہم نے مشغول ہوں گے کرنون میں نہیں تحمل میں نہیں تحمل میں تو ملاقات کرنے کے لیے کہتے رہے ہمارے احباب لیکن ہو نہیں سکی ملاقات اور ہم تو اس وقت سفر میں تھے حرم شریف کے تو موجود نہیں تھے یہاں پر یہاں اس اسٹماع میں یہ لوگ ہم کو بلاتے رہے لیکن ہم تو گئی نہیں اور نہ ہم نے نہ ہم نے اسٹماع میں شریف ہونے کے لیے بھی وفد آیا تھا ان کو بھی ہم نے بنا کر دیا کہ ہم شریف تو نہیں ہوں گے باقی ہے کہ بھئی آپ چاہے کام ادھر سے ہو رہا ہو چاہے در سے ہو رہا ہم دعا کریں گے برابر بلکل بلکل آپ کی دعاوں بس یہی حضرت میں نے یہی درخواست کرنے فون کی تھی کیونکہ آپ نے جو دعوت دی بھلے سے مسجد کے متمیزن کے قیلے پر کری ہو یا مسجد کے ذمہ داروں نے کہا ہو لیکن اس بیان کا لوگ آپ کو ایک فریق بنا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ میں سمجھ رہا ہوں اور میں نے کئی لوگوں سے بتایا ہے کہ انہوں نے استخصال کر لیا ہے ہمارے اعلان کا اور اسے اپنی تائید میں پیش کر لیا ہے تصویریں لگا کے فردوز لگا کے بنا دیئے ہیں اپنے طور پر اس پر بھی اس پر بھی ہم کو اعتراض ہے اور ہم یہ بھی بتائیں گے بھی لوگوں کو اور جب موقع ملے گا ان سے لی ہم کہیں گے کہ صاحب آپ لوگوں نے غلط استعمال کیا اس کا آپ ابھی اس ٹون کے ذریعے سے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجئے نا عوام تک کہ امت سے یہ بات پہنچ جائے گی حضرت تاکہ ایک بدگمانی اب میں بمبئی میں بیٹھا ہوں حضرت میں بمبئی میں ہوں اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو اس کا بھی تو کام یہ ہے کہ وہ مجھے جانے میں دیکھے میں کیا کرتا ہوں میں تو عام جماعت کی غلطیوں کے اوپر بولتا رہتا ہوں آج سے نہیں بول رہا ہوں میں تیس سال سے بول رہا ہوں نہیں آپ کا ہاتھ ہے حضرت آپ علماء میں سے ہے وہ بول رہا ہوں بس اور باقی ہے کہ اس انتشار میں ہمارا کیا دخل ہے اس انتشار کے اندر تو ہمارا کوئی دخل نہیں اگر جو غلطی اس اعلان میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی کو پارسہ اور دودھ کا ڈھولا ہوا نہیں قرار دے رہے ہیں بس یہ ہے کہ بھئی استفادہ کرو دونوں جانب دین کا ختم ہو رہا استفادہ کرو یہ بات اب جس بتائیے اب بتا یہ ہے کہ محض الگ ہو جانے سے دین کا کام تو نہیں بدل گیا کام 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 کسی چھوٹا مٹا فکری اختلاف ہوگا ٹھیک ہے اب اس جگہ پر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو نفرتوں کا ماحول ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور دوسرے ہم تو جو ہے مولانا سعاد صاحب کے بارے میں بھی کسی قسم کی شخصی بے عدویوں کی بتتمیزیوں کی تو شروع سے میں پہلے جن سے مقالفت ہوں آ رہا ہوں ہمارے واتس اپ پر ہمکی سیلویاں کے اسٹیج سے ہر جگہ سے ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کسی شخصیت کو مجروح مت کرو آپ اپنا اپنا جو موقف ہے افتیار کر لو جمعیت ٹوٹی ڈالون ٹوٹا تو اپنے کاموں میں لگ جائے بلکل بلکل اس کے اندر بھی اپنے اپنے کاموں میں لگو اور دونوں سے خیر وجود میں آ جائے ضرور ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے فریف کو غلط قرار دے کر ایک فریف کی تاہید کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے جی چلے حضرت اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے آپ کو صاحب ہم رسیتہ فرمائے آپ سے بات کرکا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوا نہیں تو جو بازار ہے کا کرم تھا کہ حضرت کی جو ہے عالم شرعہ کو پوری تائد ہے اور وہ ان کا دست ان کے سر پر ہے وغیرہ ہم ان کو بھی نہیں جانتے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان گزرگوں سے واقع ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ایسا تو نہیں ہے ہم تو بس یہ ہے کہ کیا معاملہ ہوا جو کچھ معاملہ ہوا جو اوپر کے دھو گئے وہ سمجھ سکتے ہیں ہم جو عملا شرعہ نہیں ہیں ہمیں پتا نہیں ہے ہم اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں وہ اور کسی فریق کے تعاید میں نہیں ہے کسی فریق کے مخالفت میں نہیں ہے جزا سلام دعاوں کی درخواست آپ سے